شہروں میں جو کنسلٹنسی پروائیڈ کر رہے ہیں اکثر کے مطلق والدین کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فیس لے لیتے ہیں بعد ازا ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے آگے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالسطار سلہریہ ٹویل کنسلٹنٹ آفیس گجرات سے آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اچھے کنسلٹنٹ میں کن ہوبیوں کا ہونا از حضوری ہے یا ہم ایک اچھے کنسلٹنٹ کا انتحاب کن ہوبیوں کی بنا پہ کریں کہ ہم اس کو ایک اچھا کنسلٹنٹ گردان سکیں کہ یہ واقعی ایک میاری کنسلٹنٹ ہے اور میاری کنسلٹنسی جو ہے یہ پروائیڈ کر رہا ہے اس زمن میں سب سے پہلے جو ایک کنسلٹنٹ میں خوبی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک جو کنسلٹنٹ ہے وہ اچھی شخصیت کا اور اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے اس کے پاس سٹوڈنٹ کنسلٹنسی کا تھوست جربہ ہونا چاہیے اور اس کے پاس تحلیقی طور پر مسائل کے حل کرنے کی مہارت ہو علاوہ زی وہ افراد کے درمیان بہترین بہمی مہارت کا بھی تجربہ رکھتا ہو ایک اچھے کنسلٹنٹ کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مالی مفاد کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آنے والے سٹوڈنٹس کے جو تعلیمی مفادات ہیں اس کو پیش نظر رکھے ان کا مفاد ان کی کامیابی اس کے پیش نظر ہو اس کے علاوہ ایک اچھا کنسلٹنٹ وہ بھی ہے جس کے پاس تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا تجربہ ہو چیلنجز چیلنجز کے حل کا تجربہ ہو اور وہ کوئی بھی موقع جو اس کمپنی کے لیے بہتر ہو فائدہ مند ہو اسے قابل استعمال لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے جس سے اس کی کمپنی کی اچھی شہرت اور نام بن سکے اوپر جو میں نے ایک کنسلٹنٹ کی خوبیاں بیان کی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ جو ایک کنسلٹنٹ ہے وہ فرد وحد کی حیثیت سے کنسلٹنٹسی فرام کر رہا ہے یا بقاعدہ اس کی کوئی کمپنی ہے بقاعدہ اس کا کوئی دفتر ہے جس میں وہ کنسلٹنٹسی فرام کر رہا ہے اس بات کا بھی عادہ کریں کہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ پراپر جسٹرڈ ہونا چاہیے اس کا پراپر بینک اکاونٹ ہو اس کی سکیورٹی ایکسینج کمیشن آف پاکستان سے اس کی ریجسٹیشن ہو تاکہ کسی قسم کا مغالطہ کسی قسم کی غلط فہمی کسی قسم کا ابحام آنے والے سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں نہ ہو کہ وہ کسی ایسے کنسلٹنٹ کے پاس آئے ہیں جس کا نہ کوئی اپنا دفتر ہے نہ اس کی اپنی کو کمپنی ہے نہ اس کو کمپنی کا بینک اکاؤنٹ ہے نہ وہ ارجسٹرڈ ہے اس بات کا بھی آپ نے دیان رکھنا ہے کہ اگر وہ بخترین کنسلٹنٹ ہے لیکن اس کے پاس اس کا اپنا پراہ پر دفتر نہیں ہے اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اس کی کمپنی نہیں ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسلٹنسی کے نام پہ ایک کسی بھی دھوکے سے کم نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو میار گردانہ جاتا ہے جہاں جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ یا روش بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ بندے جو ہیں وہ کنسلٹنسی فراہم کر کے اسے کنسلٹنسی فیس لیتے ہیں لیکن آنے والے طالب علم کی جو تشنگی ہے وہ باقی رہتی ہے وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے جیسے وہ آیا تھا اس کے پاس جو سوالات ہوتے ہیں یا اس کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں تو میرے نزدیک جو ایک اچھا کنسلٹنٹ ہے وہ ایک اچھی کنسلٹنسی جو پروائیڈ کرتا ہے سٹوڈنس کو اس کے والدین کو اس کے ساتھ اس کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو بھی یقینی بنائے کہ جو آنے والے والدین ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا کسی قسم کا مالی نقصان نہ ہو ان کا کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹے ہیں ہمارے شہروں میں جو کنسلٹینسی پروائیڈ کر رہے ہیں اکثر کے متعلق والدین کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فیس لے لیتے ہیں بعد ازہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے آگے ہوتے ہیں ایک اچھے کنسلٹینٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی سٹوڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ کھیلنا چاہیے والدین کے اطماد کے ساتھ کھیلنا چاہیے اگر بندہ کنسلٹینسی سٹوڈنٹس کو آنے والے جو افراد ہیں جو تعلیمی میار میں آگے جانا چاہتے ہیں اگر ان کو بندہ کنسلٹینسی فرام کرے اور وہ کنسلٹینسی اچھی ہو تو وہ فیس دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں آخر میں ایک اچھا جو کنسلٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ آفیس میں آنے والے افراد کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو دوستانہ محول پیدا کرے اچھے طریقے سے ملے اور خوش اسلوبی سے سارے مسائل کا حل پیش کرے تاکہ آنے والے والدین اور سٹوڈنٹس اس سے کچھ لے کے جائیں یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں اور یہاں ایک جو اعتماد کی فضاء ہے وہ پیدا کرنا اور اعتماد لے کے جانا یہ کنسلٹنٹ کا کام ہے کہ جو آنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھا اعتماد دے ان کو اچھا گائیڈ کرے ان کو اچھی رانمائی کرے ان کے ساتھ اچھی مشاورت کرے تاکہ تمام جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک موشک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر